ایلفہ ایڈکیشن اور ساتھ ہی ساتھ میں پلے کا انٹرڈکشن پڑھایا ہے یہ آج کا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے ایکٹ نمبر ون اور ٹو کی سمری نہیں دیکھی تو وہ لیکچر ضرور دیکھیں میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلیے اپنا لیکچر سٹار کرتے ہیں تو یہ ہے ایکٹ نمبر تھری اس پلے کا آخری ایکٹ اسے پریویس دو ایکٹس میں ہم نے اس پلے کی سمری ڈسکیش کی کہ پلے میں ہوتا کیا ہے یہ آج کا تیسرا ایکٹ ہے اور یہاں پہ یہ پلے اینڈ ہو جائے گا ہم نے پچھلے ایکٹ میں دیکھا کہ کروکسٹیڈ نے ایکٹسٹیڈ نے ایک لیٹر باکس میں ڈالا جس میں اس نے پورا سیکریٹ ریویل کر دیا اور وہاں پہ نورا نے یہ بات کہی تھی کرسٹین سے یا پھر میسیز لنڈے سے کہ میرے پاس صرف 31 آرزیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایکٹسٹری سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میسیز لنڈے روم میں ہے جس روم میں ان کی بات ہو رہی تھی نورا سے لیکن یہاں پہ ابھی صرف میسیز لنڈے اکیلے بیٹی ہے اور اوپر والی روف میں اپسٹیرز اوپر والی روف میں پارٹی ہو رہی ہے یہ بات ہم نے کی تھی کہ میسیز لنڈے آئی تھی نورا کا ڈریس ٹھیک کرنے نورا نے پہننا تھا ایک پارٹی میں اور وہ پارٹی اب ہو رہی ہے اب رات کا ٹائم ہے اور وہ پارٹی ہو رہی ہے اور اوپر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے اور میسیز لنڈے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروکسٹیرٹ اینٹر ہوتا ہے اور وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نوٹ پڑا ہے جو آپ نے میری لئے چھوڑا تھا ہم نے پچھلے ایکٹ میں یہ بات کی تھی کہ میسیز لنڈے کروکسٹیرٹ سے بات کرنے جاتی ہے لیکن کروکسٹیرٹ وہاں پہ ملتا نہیں ہے تو میسیز لنڈے ایک نوٹ چھوڑتی ہے کروکسٹیرٹ کے نام پہ کہ مجھے آپ سے ضروری ملنا ہے بات کرنے ہیں تو کروکسٹیرٹ ایک رود انداز میں اس سے کہتا ہے کہ یہ کیوں آپ نے یہ نوٹ چھوڑا ہے اور کیا بات ہے کیوں بلائے مجھے یہاں پہ کس وجہ سے آپ نے بات کرنی ہے تو ایک طرح سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا ملتب رود ہوتا ہے تو میسیز لنڈے کہتی ہے کہ تمہیں میری بات سننی ہوگی اور ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے تو کروکسٹیرٹ اور میسیز لنڈے جیسے ہم نے پچھلے ایکٹ میں پڑا تھا کہ یہ دونوں پہلے بہت عرصہ پہلے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے بہت بیچ میں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوگے جس کی ڈیفرنٹ ریزنز تھی جو بھی ہم پڑھیں گے تو کروکسٹیرٹ چونکہ میسیز لنڈے نے کروکسٹیرٹ کو چھوڑ دیا تھا پاسٹ میں تو کروکسٹیرٹ اس وجہ سے اس سے کافی زیادہ ناراض ہے تو کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ کس حوالے سے بات کرنی ہے ایک بے دل عورت کی ایک پرانی کہانی سنن کے ہم دونوں کو کیا ملنا ہے میسیز لنڈے کہتی ہے کہ نہیں تمہیں میری بات سننی ہوگی کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونا تو میسیز لنڈے کہتی ہے کہ دیکھا تم نے مجھے کبھی بھی نہیں سمجھا اور تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ سمجھنے کے لئے باقی ہے ہی کیا ایک عورت جس نے ایک مرد کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کو ایک امیر آدمی مل گیا میسیز لنڈے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے میں نے صرف پیسے کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑا اور چھوڑا بھی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے تھا اس ٹائم پہ تھا کیا میسیز لنڈے کروکسٹیرٹ سے کہتی ہے کہ میری امی کی طبیعت میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی مجھے اپنے دو بھائیوں کو سنبھالنا تھا اپنی امی کو سنبھالنا تھا اور اس ٹائم پہ تمہارے پاس کوئی جوب نہیں تھی تو مجھے مجبوراً ایک ایسے بندے سے شادی کرنی پڑی جو کہ تھوڑا امیر تھا جس کے پاس پیسہ تھا اور میں اس وجہ سے کی کہ میں ان پیسوں سے اپنی امی کا علاج کر سکو اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھ سکو ان کی اچھی پرورش کر سکو تو کروکسٹیرٹ کو یہاں پہ اس کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ نہیں تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو میسیز لنڈے کہتی ہے کہ نہیں میں نے غلط نہیں کیا میں نے مجبوری کے تحت جو کچھ بھی قدم اٹھایا وہ ساری میری مجبوری تھی کروکسٹیرٹ یہاں پہ سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے جب تم نے مجھے چھوڑا تو ایسا تھا کہ جیسے میرے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی میسیز لنڈے کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو سب کچھ بہتر ہو جائے گا ابھی بھی کچھ زیادہ نہیں بگڑا ابھی بھی سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ بھلائی کرو تو تمہیں کام کرو کہ جو جوب تمہیں ملنے والی ہے بینک میں تم اسے پیچھے ہٹ جاؤ اور تم وہ پوسٹ وہ جوب نہ لو ہوتا کیا ہے کہ ہیلمر نے یا پھر ٹالورڈ نے کروکسٹیرٹ کو نکال کے کروکسٹیرٹ کی جگہ پہ میسیز لنڈے کو جوب دی ہوتی ہے تو کروکسٹیرٹ یہاں پہ میسیز لنڈے سے کہتا ہے کہ تم وہ جوب ایکسیپٹ نہیں کرو اور اسے پیچھے ہٹ جاؤ میسیز لنڈے کہتی ہے کہ سوری میں یہ نہیں کر سکتی مجھے زندگی نے بہت سارے سبق سکھائے اور اب میں کسی پہ بھی اندہ اعتماد نہیں کر سکتی یہاں پہ میسیز لنڈے اسے کہتی ہے کہ کروکسٹیرٹ دیکھو نہ تمہاری بھی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے بھی ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہم دونوں زندگی میں کوشش کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں تمہارے بچے ہیں ان کی امی نہیں ہے ان کی مدر نہیں ہے اور مجھے بچے چاہیے ہیں کہ میں کسی کا خیال رکھ سکوں میری لائف میں کوئی ہے نہیں تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ہم دوبارہ سے اپنی زندگی گزارے اور ہم بہت خوش رہیں گے کروکسٹیرٹ کو میسیز لنڈے کی باتوں پر یقین نہیں آتا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں کروکسٹیرٹ کہتا ہے کہ کیا تمہیں میرے پاسٹ کے حوالے سے پتا ہے میرے پاسٹ میں کیا میرے ساتھ ہو چکا ہے کیا تم وہ سب جانتی ہو میسیز لنڈے کہتی ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ پتا ہے اور میں پھر بھی تمہارے ساتھ لائف گزارنا چاہتی ہوں کروکسٹیرٹ یہاں پہ خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ میسیز لنڈے کہتی ہے کہ مجھے اوپر کے روف سے ٹیرنٹیلا ڈانس کی آواز آ رہی ہے اور ٹیرنٹیلا ڈانس کا مطلب کہ پارٹی ختم ہونے والی ہے اب نورا اور ہیلمر جو ہے اور ڈاکٹر رینک یہ تینوں پارٹی میں ہیں اوپر والی روف میں پارٹی ہو رہی ہے اور وہ تینوں پارٹی میں ہیں اب میسیس لنڈے کروک سٹیٹ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ وہ لوگ واپس آجے اور تمہیں یہاں پہ دیکھ لیں کروک سٹیٹ کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا لیکن کرسٹین کے آتے میں پتا ہے کہ میں نے ہیلمرز لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے ہیلمر کون ہے ہیلمر فیملی ہے ٹالورڈ اور نورا کی ٹالورڈ کا پورا نام ٹالورڈ ہیلمر ہے نورا کا پورا نام نورا ہیلمر ہے تو ہیلمرز فیملی کہتے ہیں ٹالورڈ اور نورا کو مطلب ان کی فیملی کو تو کروک سٹیٹ کہتا ہے کہ میں نے ہیلمرز لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برائی کی ہے مطلب غلط کیا ہے ان کے ساتھ تو میسیس لنڈے کہتی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہوا لیٹر ابھی بھی لیٹر باکس میں پڑا ہے تو ابھی بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بات سنکے کروکسٹر تھوڑا سا شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید کرسٹین اس وجہ سے کروکسٹر سے اتنے اچھے سے بات کر رہے اور شادی کی آفر دے رہی ہے کہ وہ نورا کی جان بچا سکے اور کسی طریقے سے کروکسٹر کو یوز کر کے وہ لیٹر وہاں سے واپس نکالے اور نورا کی جان بچا سکے لیکن میسیس لنڈے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہی زندگی میں ایک بار میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تمہیں چھوڑا ہے میں دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ انٹر ہونے والے ہیں پارٹی سے واپس آنے والے ہیں تو میسیس لنڈے کروکسٹر سے کہتی ہے کہ تم جلدی یہاں سے چلے جاؤ کروکسٹر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں ڈاؤن سٹیرز وہاں پہ باہر تمہارا ویڈ کروں گا تم آ جانا اور یہاں پہ کروکسٹر چلا جاتا ہے وہ چلتا ہے اور ہیلمز جو ہوتے ہیں وہ بال سے یعنی پارٹی سے واپس آ جاتے ہیں بال کہتے ہیں پارٹی کو تو ہیلمرز فیملی بال سے یا پھر پارٹی سے واپس آ جاتی ہے کون؟ ٹالورڈ اور نورا یہ دونوں واپس آتے ہیں اور ان کی انٹری ایسی ہوتی ہے کہ نورا آنا نہیں چاہتی اور ایک طرح اسے ٹالورڈ زبردستی اس کو اندر لے کے آ رہا ہوتا ہے مطلب گھر میں اندر اس کو انٹر کروارا ہوتا ہے اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ نورا نہیں آنا چاہتی اور ٹالورڈ زبردستی اس کو دکھیل کے گھر کے اندر لے کے آ رہا ہے وہ دونوں انٹر ہوتے ہیں اور وہ دونوں میسیس لنڈے کو اپنے گھر میں دیکھ کے بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں اتنے دیر کو میسیس لینڈے یہاں پہ کیا کر رہی ہے میسیس لینڈے بتاتی ہے کہ میں تم لوگوں سے ملنے یا پھر تم لوگوں کے ساتھ آنے کے لیے آ رہی تھی لیکن میں لیٹ ہو گئی اور تم لوگ چلے گئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ملے بغیر واپس گھر نہ جاؤں تو میں نے ملنے کی خاطر انتظار کیا اور اب تم لوگ واپس آئے تو میں تم لوگوں سے مل کے چلی جاتی ہوں تو ٹولوڈ یہاں پہ میسیس لینڈے سے کہتا ہے کہ دیکھو نا نورا کتنی پیاری لگ رہی ہے اس نے بہت اچھے سے ڈانس کیا اور ہر انسان نے جو پارٹی میں تھا اس نے نورا کی تعریف کی تو میسیس لینڈے کہتا ہے کہ ہاں ظاہر سی بات ہے نورا بہت پیاری لگ رہی ہے اب یہاں پہ ٹولوڈڈ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید اندیرہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کینڈل جنالے کے لیے روم میں کسی سائٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ میسیس لینڈے نورا کے پاس آتی ہے اور نورا اسے پوچھتی ہے چھپکے کہ کیا بنا ہم نے دیکھا تھا کہ نورا اور میسیس لینڈے کی بیچ میں بات ہوئی تھی کہ میسیس لینڈے کروکسٹیٹ سے بات کر کے اس کو منع کرے گی تو نورا پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اسے بات کی تو میسیس لینڈے کہتی ہے کہ میں نے کروکسٹیٹ سے بات کی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں کروکسٹڈ کی طرف سے اب کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات بھی کہتی ہے کہ نورا تمہیں ہر ایک چیز بتا دینی چاہیے ٹالورڈ کو یہاں پہ نورا تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ ایک طرح سے روڈ بیہیوئر میں کہتی ہے کہ تینکی سو مچ کرسٹین یہ بات کہنے کے لیے اور اب مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ٹالورڈ کہتا ہے کہ کہ کیا میسیز لنڈے آپ نے نورا کی تعریف کر لی میں چاہ رہا تھا کہ آپ نورا کو ایڈمائر کرو تو میرے خواہ سے آپ نے اس کی تعریف کی ہوگی تو میسیز لنڈے کی تھی کہ ہاں ہاں میں نے ان کی تعریف کر لی جو میں نے ایڈمائر کرنا چاہ رہی تھی وہ میں نے کر دیا تو کہی تھی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں چھلتی ہوں میسیز لنڈے یہاں سے دونوں کو گوڑ بائی کہہ کے یہاں سے چلی جاتی ہے اب ٹالورڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا انٹی میٹ ہوتا ہے نورا کی طرف چونکہ نورا بہت زیادہ پیاری دکھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ نورا کی طرف بہت زیادہ انٹی میٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن نورا اس کو ریفیوز کرتی ہے ٹالورڈ کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا ہزبن نہیں ہوں تم کیوں اس طرح مجھ سے پیچھے ہٹ رہی ہو نورا کہتی ہے کہ میں سونے جا رہی ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رینک انٹر ہوتا ہے ٹالورڈ کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ ایک طرح سے نورا کے قریب جانا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ ڈاکٹر رینک کی انٹری اس کو زیادہ اچھی نہیں لگتی لیکن پھر بھی وہ ہنسی خوشی ملتا ہے ڈاکٹر رینک سے ڈاکٹر رینک آتا ہے اور ان تینوں کی بیچ میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ پارٹی بہت اچھی تھی ڈاکٹر رینک کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ شمپین پی اور ٹالورڈ کہتا ہے کہ میں نے بھی بہت زیادہ شمپین پی یعنی وائن پی تو نورا بھی کہتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور ہم نے بہت انجوئی کیا ڈاکٹر رینک یہاں پہ کچھ دو تین باتیں کہہ کے چلا جاتا ہے مطلب زیادہ بات نہیں کرتا وہ کہتا ٹالورڈ نورا اور ڈاکٹر رینک کی بیچ میں بات ہوتی ہے کہ اگلی پارٹی جب ہوگی تو اس میں ہم کیا کیا ڈریس پہنیں گے تو جب ڈاکٹر رینک سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر رینک کہتا ہے کہ اگلی پارٹی میں میں انویزیبل ہوں گا تو ٹالورڈ کہتا ہے کہ کیا یہ بہت کفانہ بات کیا کہ میں انویزیبل ہوں گا ایسا نہیں کہتے بس یہاں پہ ڈاکٹر رینک کچھ باتیں کر کے یہاں سے ایکزٹ ہو جاتا ہے اب نورا اور ٹالورڈ کی بیچ میں بات ہوتی ہے اور ٹالورڈ کہتا ہے وہ روکنی کی کوشش کرتا ہے کہ نورا سونے نہیں جائے اور وہ اسے بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو نورا منع کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سونے جا رہی ہوں مجھے نید آ رہی ہے اب نورا اور ٹالورڈ ایک دوسرے کو گوڈ نائٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ ٹالورڈ لیٹر باکس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس لیٹر باکس کو خالی کر دوں تو جیسے ہی وہ لیٹر باکس کی طرف جاتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو کھولنے کی کوشش کیے ٹالورڈ پوچھتا ہے کہ یہ لیٹر باکس کو کھولنے کی کوشش کس نے کیے تو نورا کہتا ہے کہ شاید بچوں نے کی ہوگی میں ان کو سمجھا دوں گی کہ وہ آئندہ لیٹر باکس کے ساتھ نہ کھیلیں تو یہاں پہ ٹالورڈ دیکھتا ہے کہ میل میں دو وزیٹنگ کارڈز پڑے ہوئے ہیں بلیک کلر کے کارڈز ہیں اور ان پہ کراس کے نشان ہیں تو ٹالورڈ کہتا ہے کہ ڈاکٹر رینگ کی طرف سے یہ کارڈز آئیں اور ان پہ کراس کے نشان ہیں ایسے لگ رہے جیسے اس نے اپنے موت کی خبر ہم تک دیئے نورا کہی دی ہے کہ ایسا ہی ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اگر میری طرف سے کچھ وزیٹنگ کارڈز آئے تو اس کا مطلب وہ میرا آخری وقت ہوگا اور میں مرنے والا ہوں گا تو ٹالورڈ کہتا ہے کہ ہائے میرا کتنا اچھا دوست اب مجھ سے بچڑنے والا ہے اور وہ اب ہمیشہ کیلئے مجھ سے دور ہو جائے گا یہ بات ہونے کے بعد نورا چلنے لگتی ہے اپنے روم کی طرف سونے کیلئے اور ٹالورڈ بھی چلتا ہے اور ٹالورڈ وہاں سے وہ کروکسٹیٹ کا لیٹر بھی اٹھا لیتا ہے جو کروکسٹیٹ نے ڈالا ہوتا ہے جس میں سارا سیکرٹ ہوتا ہے جیسے ہی نورا اپنے روم کی طرف پڑھتی ہے ٹالورڈ اس کو روکتا ہے نورا وہ سٹوک بی ٹالورڈ ٹالورڈ یہاں پہ نورا کو روکتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ نورا رک جاؤ ہوتا کیا ہے کہ ٹالورڈ نے وہ لیٹر ریڈ کر لیا ہوتا ہے جس میں سارا سیکرٹ ہوتا ہے اور وہ غصے سے بڑھ کے نورا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا کیا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سچ ہے تو نورا کہتی ہے کہ ہاں ٹالورڈ یہ سچ ہے تو کہتا ہے کہ تم کیسے یہ حرکت کر سکتی ہو اتنی امورل تم کیسے ہو سکتی ہو ملکہ تمہیں کوئی موریلٹی نہیں ہے تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے تمہیں کوئی اخلاقیات تمہیں کسی بھی چیز کی سینس ہی نہیں ہے اتنی گریوی حرکت تم نے کیسے کر دی اور باتیں سنانے لگ جاتا ہے تم نے میری زندگی برباد کر دی تم ایک ہپوکریٹ قسم کی عورت ہو تم ایک منافق ہو تم نے جتنے بھی زندگی میرے ساتھ گزاری ہے وہ ساری منافقت میں گزاری اور بہت زیادہ باتیں سنانے لگ جاتا ہے نورا کہتی ہے کہ ٹالورڈ جو ہے وہ یہی ہے یہ حقیقت ہے میں نے کیا ہے اور اب شاید میں تمہارے ساتھ مزید نہ رہوں تو ٹالورڈ کہتا ہے کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤگی نورا کہتی ہے کہ نہیں ٹالورڈ اب میں تمہارا گھر چھوڑ کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں سے چلی جاؤں گی اور جب میں رہوں گی نہیں تو پھر کس طرح کی مشکل ہوگی کیوں لوگ تمہیں تانے دیں گے اور کیوں لوگ تمہیں برا بلا کہیں گے ٹالورڈ کہتا ہے کہ نہیں اگر تم یہ جگہ چھوڑ کے چلی جاؤ گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ ٹالورڈ بھی نورا کے ساتھ شامل تا یہ ادھار لینے میں اور اس سارے معاملے میں تو تم کہیں نہیں جاؤ گے اور تم میرے ساتھ ہی رہو گی اسی گھر میں لیکن تم میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی ہم دنیا کو شو کروائیں گے کہ ہم دونوں کی بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم دونوں کی بیچ میں اب کچھ بھی نہیں رہا ہم دونوں کا تعلق ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے بس صرف دنیا کو دکھانے کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا نورا ان باتوں کو سن کے کہتا ہے کہ نہیں ٹالورڈ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ٹالورڈ کہتا ہے کہ نہیں تمہیں رہنا پڑے گا تو اتنے میں میڈ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میم آپ کے لیے ایک نوٹ آیا ہے کسی بندے کی طرف سے تو ٹالورڈ وہ نوٹ چھین کے دیکھتا ہے اور وہ ہوتا ہے کروکسٹڈ کی طرف سے تو یہاں پہ ایک طرح سے ٹالورڈ کہتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے اب کروکسٹڈ جو چاہے گا وہ مجھے مجبورن کرنا پڑے گا لیکن جیسے ہی وہ اس نوٹ کو پھارتا ہے کہ مجھے یہ پڑنا ہی نہیں ہے اور اس کو پڑھ کے میرا اور بھی دل دکھ جائے گا تو اس کو پھارتے وقت ہی وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس پہ کروکسٹڈ نے لکھا ہے کہ میں نے وہ بانڈ جو میرے اور نوٹ کی بیچ میں تھا وہ بھی بجوا دیا ہے اور آج کے بعد میں نوٹ اور اس کی فیملی کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور میری طرف سے آپ لوگ آزاد ہو اور میں کسی طریقے کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا یہ بات سن کے ٹولورڈ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کروکسٹڈ پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنی اس زد سے جو کہ اس نے سوچی تھی کہ وہ ہیلمر فیملی کو تکلیف پہنچائے گا اور ان کی زندگی خراب کر دے گا اب وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو ٹولورڈ یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ نورا سے کہتا ہے کہ دیکھو نورا ہم بج گئے اور دوبارہ سے نورا کی ساتھ پیار سے بات کرنے لگتا ہے لیکن نورا نے ٹولورڈ کا اصلی چہرہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ کہ جہاں پہ نورا کا ساتھ دینا چاہیے تھا ٹولورڈ کو وہاں پہ ٹولورڈ نے اس کے خلاف کھڑے ہوکے بہت زیادہ باتیں سنائی اور بہت زیادہ انسلٹ کی اب وہ والا چہرہ دیکھ کے نورا نے ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ اب کبھی بھی ٹولورڈ کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن ٹولورڈ اب اس سے اس کی منتیں کرنے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں نورا تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ ہم دوبارہ خوش خوش رہیں گے یہ جو کچھ بھی ہوا ابھی ان سب کو بھول کے ہم ایک اچھی زندگی گزارنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن نورا کہتی ہے کہ نہیں تم ہی نے کہا کہ میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے تم ہی نے کہا کہ میں امورل ہوں تو ٹولورڈ مجھے جانے دو میں جاؤں گی اکیلے رہوں گی ایک ریلیجن سیکھوں گی موریلیٹی سیکھوں گی اور اس کے بعد شاید میں ایک اچھی عورت بن کے شاید کہ بھی زندگی میں ہم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے ٹولورڈ کہتا ہے کہ کب نورا کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کب یہ سب کچھ ہم دونوں کے بیچ میں ٹھیک ہوگا لیکن نبی کے وقت اب مجھے جانا چاہیے میں اکیلے ہی رہنا چاہتی ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ٹولورڈ منتے کرنے سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے بھیگ مانگتا ہے کہ خدا کیلئے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بھول جاؤ ان باتوں کو جو میں نے کی ہم اچھے سے ساتھ رہے لیں گے کم سے کم بچوں کا سوچ لو تو نورا کہتی ہے کہ بچے نرس کے ساتھ بہت خوش ہیں نرس ان کا اچھے سے خیال رکھتی ہے اور وہ ان کے اچھی پرورش کرے گی اب میں ہوں تو مجھے اپنی زندگی اکیلے گزارنی چاہیے ٹولورڈ بہت منتے کرنے کے باوجود بھی نورا کو روک نہیں پاتا اور نورا اپنا کوٹ لے کے روم سے ایکزٹ ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے اور یہاں پہ ٹولورڈ اسی کی طرف دیکھتے دیکھتے سر پہ ہاتھ رکھے پریشان ہو کے اس کی گردن نیچے گرتی ہے اور وہ اسی مایوسی میں بیٹا ہوتا ہے کہ پلے اینڈ ہو جاتا ہے ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی پلے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سٹیج پہ اکیلے ٹولورڈ مایوسی کی حالت میں بیٹا ہوا ہے نورا کے جانے کے بعد یہ آج کا ایکٹ نمبر تھری تھا یہاں پہ پلے اینڈ ہو گیا اگر آپ کو آج کے لیکچر کی اور اس پورے پلے کی سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ